نمسکار ڈیڈیوز دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے شروعات کرتے ہیں فٹا فٹ خبروں کی دیش پچھا پیس کنٹے میں اتر پر نزار سو ادھک نے معاملے آئے صاحب نے دو سو نمچوہس مریضوں کی کورونا سے جوان چولی گئی چھپیس ہزار سو ادھک مریض سوست ہوئے آپ ٹوٹر لاکھڑا ایک کروڑ سترہ لاکھ کے پار سب سے زیادہ کیس مہاراست میں ملے مہاراست میں چوبیس گھنٹے میں اکتیس ہزار سو ادھک کیس ملے اور پنچانویں مریضوں نے دم توڑ دیا مہاراست میں ٹوٹل کیس کارکڑا پچیس لاکھ کے پار ہریانہ میں چوبیس گھنٹے میں ناؤسو کیاسی نئے مریض ملے چھوئے مریضوں نے کورونا کے چلتے اپنی جان گوا دیا پردیش میں چھوئے ازار سے زیادہ کیس ایکٹیو ہیں امبالا میں پولیس کو کپڑا مارکٹ میں چلان کارتے سمیت دکانداروں کے ویوت کا سامنا کرنا پڑا پولیس بازار میں شڑک پر کھڑیا بہانو اور ماسک نہ پہننے والوں لوگوں کا چلان کر رہی تھی دکاندار پولیس پر بدعاو اور زبردستی چلان کارتنے کاروپ لگاتے ہوئے نظر آئے دکانداروں کا کہنا ہے کہ پولیس بھید بھاوپونڈ کاروائی کرتی ہے پولیس ادھکاری نے کہا کہ پچھلے کاری پہ دنوں سے عبیان کے تحت ماسک نہ پہننے والے لوگوں کو چلان کی جا رہی ہیں جس کے علاوہ کپڑا مارکٹ میں کچھ چکا لوگ ڈیوائیڈر پر بہان کھڑے کر دیتے ہیں بھائکرنال میں مہنیمتی گاؤں میں فیپٹری میں آگ لگ گئی فیپٹری میں کشوئی انتر بنتے ہیں آگ لگنے کے کارونوں کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے گنیمت رہی کی گھٹنا میں کسی جان کا نقصان نہیں ہوا ہے آگ لگنے سے فیپٹری میں سمپتی کا نقصان ضرور ہوا ہے مکہ منتری آباس پر اپنی شکایتوں کو لے کر مکہ منتری منوحہ لال سے ملنے کے بعد لوگوں تساہیت نظر آئے کئی مہیلہ پرتی نیتیوں نے کہا کہ مکہ منتری نے سمسکہ کے سمدھان کا آشوار سندیا ہے ملاقات کے دوران ایلنابات اکسانوں نے مکہ منتری منوحہ لالوں کو کسانوں کا پرتیق چنینہ حل بھیج کر آبھار وقت کیا کسانوں نے مکہ منتری کو عبود کروایا کہ ان کے شکر میں مائنر کار نرمان ہونے سے ہر خیت میں پانین ملنا شروع ہو جائے گا کسانوں نے کہا کہ وکاس کلپ کے مادیب سے بھی گاموں میں سماجی کا تیویدیا سنچالت کی جا رہی ہیں ہریانہ سرکار نے کورونا کے مدنظر ہولی کا تیوہر ساروشنگ طور پر منانے پر روک لگا دی ہے گری منتری انیلوش نے کرمچاریوں سے کیے گئے وادوں میں سے ایک اور اپنا وعدہ پورا کیا کرمچاریوں نے انیلوش کا دھنیواد کیا اور کہا کہ اب انہیں سرکار کے اور سے جاری سبی سویدھائی ملیں گی پہلے کرمچاری تھیکدار کے اور سے اپنی سیوائی نظر نگر پر شکلے رہے تھے اور ہر مہین تنکھانہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے راج سبا میں اپنی ثمبوتن کے دوران دیپینڈر اڑھا نے سرکار کو کھیرا کہا کہ دیش کی ارتبہ وزتہ کا برا حال ہے دیپینڈر نے کہا کہ تیس سال میں ارتبہ وزتہ کی ایسی حالت نہیں دیکھی دیپینڈر نے کہا کہ کورونا کال میں دیش کی لوگوں کا آئے بگڑی ہے صرف کچھ بھی لوگوں کی آئے بڑی ہے کورونا کال میں پونجی پتیوں کو فائدہ پہنچایا گیا چرکی دادری میں کانگریسیوں کے بیچ چوہدھر کھولی کر کافی گھمسات دیکھنے کو ملا کانگریس پر ویقشکوں کے سامنے ہی کارکرتاؤں کے بیچ جم کر لات اور گھوسے بھی چلے حالاکہ بات میں کانگریس پر ویقشک پانگر شرما نے اس پارٹی کا بڑا خورا جو کھنبا بتاتے ہوئے چھوٹی مٹی تقرار ہونے کی بات کہی کانگریس پارٹی کے اور سے زلا اور پلوک اسطح پر کارکارنی گھٹھن کی رائے شماری کرنے کے لیے پرویشک پانگر شرما اور سفرابھاری جو دیشوڑھے دھڑ چرکی دادری پہنچے تھے چتر فیزتی آرکشن کو لے کر ابھے چوٹالا نے کہا کہ آرکشن کے نام پر یواؤں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے آرکشن قانون کے بعد کمپنیاں حریانہ سے گروہ رام سے پلائن کرنے کو مجبور ہو رہی ہیں ابھے نے کہا کہ اس قانون کی بطولت ویدیشوی نیویشک بھی حریانہ سے کنارہ کر رہی ہیں پی ایم موڈی تمام نیویشکوں کو صرف گچھرات تک نیویش کرنے کو مجبور کر رہی ہیں ابھے نے کہا کہ چوی ایسٹی کے مادے میں سے سرکار ادیوکپتی کو پچھان کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بھارت بنگ کو آئی اینلڈی پونڈ سمرتن کرے گی حریانہ میں سنگتن کو دھار دینے کے لیے کانگریس کاراکامان نے اپنے اوبزرور میدان میں اتارتی ہیں نو کے لیے اوبزرور اور سی اوبزرور بنائے گئے ہیں دنوں کانگریس نے تا ٹیسٹ ریسٹ ہاؤس نو میں ہیں دنوں کانگریس کاری کرتا ہوں سے رائی لی ہے انہوں نے کہا کہ وہ ستائیس مارس کاراکامان کو میواز زلے کی ریپورٹ سانپیں گے اس کے ساتھ انہوں نے جنکارے دی کہ ہولی پرکے آس پاس پردیش زلہ بلوک آدھیکشو کی گوشنا بھی ہو سکتی ہے فرید آباد میں نکیتہ تغمر کہتا ہے کہ ماملے میں کورٹ میں گرفتاری تینوں آر اوپیوں میں توصیف اور ریحان کو دوشی قرار دیا چھبیس مارچ کو ان دونوں آر اوپیوں کے خلاف سجا سنائی جائے گی ماملے میں عزر الدین کو باری کر دیا گیا ہے بتا دے کہ فاسٹ ٹویک کورٹ میں چلی ماملے کی سنوائی کی گئی ہے 20 اکٹوبر کو نکیتہ کی حد تحقیق گئی تھی ایک سو پچھاس دن کے اندر ماملے پر فیصلہ سنائی گیا ہے ایک اکٹوبر کو اس ماملے کا ٹوائل فاسٹ ٹریک کوٹ میں شروع ہوا تھا ماملے میں تین چشمدید گوابی تھے اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود تھا جس کے ادھار پر سجا سنوائی گئی ہے مہم چوبزیو کہتی آسی چبوترے پر کسان ماہ پنچوایا تو جہاں کسان نیتا راکیش ٹوکیت نے کسانوں کو سمبودف کیا راکیش ٹوکیت نے کہا کہ یہ آندولن لمبا چلے گا راکیش ٹوکیت نے کہا کہ سرکار تینوں قادم واپس لے اور امیسی پر قادم بنائے تب ہی گھر واپس ہی ہوگی ٹکیت نے کہا کہ کسانوں کا ساتھ دینے والے کسی بھی ویپتی کے ساتھ سرکار غلط کرے گی تو سعید کسان مورشا اس کا ویروت کرے گا اس کے علاوہ راکیش ٹوکیت نے کہا کہ سرکار چار طرف سے کسانوں کو مارنا چاہتی ہے لیکن کسوان دیش ٹوکیت کا کسان اب جاگ چکا ہے خیت میں کام بھی کرے گا اور آندولن بھی کرے گا کنال میں ڈی سی نشوان کمار یادوں نے کسانوں کو ساتھ مل کر شگر ملک انڈرکشن کیا شگر ملک بننے میں سے شیط رکیق ستیس گاموں کو فائدہ ملے گا کسانوں کے سبودہ کے لیے ملے میں سوشال ہے کسان مزدور گینٹین اور وشرا مکری بنایا گیا ہے ڈی سی نے کہا کہ کسانوں کے ضرورت کو سمجھتے ہوئے دو سو ستر کروڑ روپے منظور کر کے کسانوں کو بڑا تحفہ دیا گیا بارتی کسان یونین کے پرندیش وعدیک شوہر اتن مان نک شگر مل شروع ہو رہے کے لیے پرشواہسن کی سہرانہ کی اور مکہ منتری کا آبھار ویک کیا کہا کہ یہ کسانوں کی نئی اور کئی سال کی یہ پرانی مانگ تھی تین کشی قانونوں کے خلاف پچھلے چار مہینے سے چل رہے کسان آمدولان کے چلتے ہیں بیچے پی اور بیچے جپی وعدیکوں کا اپنا علاقوں میں نکلنا دشور ہو گیا ہے فتح آباد میں بیچے پی وعدیک دوڑاران کو کسانوں کے ورود کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسانوں کے ورود کو لیکتے ہوئے وعدیک اپنے گاڑی کو گھما کر علاقے سے گائب ہو گئے اس دوران کسانوں نے وعدیک اور سرکار کے خلاف جمکن نارے بازی کی کسانوں کا خیانہ آئے کہ انہوں نے علاقے میں پہلے سے بیچے پی اور جے جے پی نتاؤں کی انٹری پر بین لگا دیا تھا ہوتنگ لگا دیا تھے پھر بھی وعدیک دوڑارام اشروک نگر علاقے میں آئے تھے جس کو دیکھتے ہوئے کسانوں نے وعدیک کا جمکر ورود کیا آنگنواری وارکرس اینڈ ہیلپرس یونین سرسا کی اور سے ویباگ اور سرکار کے خلاف جمکر درنا دیا گیا سرسا کی مہیلہ یونبال ویکاس پر یوشنا ویباگ کے باہر سیکھڑو آگر وارڈی مہیلہ کرمچاریوں نے جمکر ورود کیا آنگنوارڈی مہیلہ کرمچاریوں نے کہا کہ اپنی مانگوں کو لے کر ابھی کئی بار بیجلہ شہسن اور ویباگ کو گیپن ساب چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کی مانگوں کو پورا نہیں کیا گیا ہے ہائی سیکیورٹی ریر ریجسٹریشن نمبر پلیٹ کو لے کر شہسن نے کارے یوشنا جاری کر دیا اس میں پندرہ جولائی تک سبھی بہانوں پر ایچ او سار پی لگانا انیبار کر دیا گیا ہے آدیشت میں آکھ آ گیا کہ انسی آر کے سبھی بہانوں کے نمبر پلیٹ پندرہ اپل دوہزر اکیس تک بدلنے کیا لیے آدیشت یہ گئے بتا دے کہ ہریانہ میں ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ کے لیے چوہ لاغ سے زیادہ بھوکتہ اپلائی کر چکے ہیں بات اگر بات کرے تو دوہزر بی سے لے کر دوہزر اکیس کی بات کیشوہ ہے تو لگ بھگ ہریانہ میں چھوہ لاغ کے قریب آہر ریجسٹر ہوتے ہیں جن میں سے چارل لاکھ بھوکتہ و ہائی سیکیورٹی نمبر کے لیے جو اپلائی ہے وہ کر چکے ہیں دوہانی میں ویشو ٹی وی دیباس پر ٹی وی کے پرتی لوگوں کو جاکروک کرنے کے لیے جاکروکتہ ریالی نکالی گئی سیویل سرشن ڈکٹر سپنا گیلوات نے چھکروکتہ سائیکل ریالی کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا ججر کے ناغری کا سپتال میں کار رہا ہے تاؤٹر سورسنگ کرمچاریوں نے دھرنا پلدشن کیا کرمچاریوں کو چوار مہینی سے بہتر نہیں ملا ہے جسے لے کر کرمچاریوں نے ہرطال کر دیا ہے کرمچاریوں نے اکاہی کہنا ہے کہ وہ دکاریوں سے اسے لے کر مل چکے ادھکاریوں کی طرف سے انہیں آشوہسن دیا گیا تھا پر ابھی تک انہیں بہتر نہیں ملا ہے گرامچاریوں نے اپنی مانگو کا گیپنج حجر بھی دائکتہ بھککل کو دیا گھٹا بھککل نے کہا کہ ماملے کو لے کر وہ سواس منتری سے ملیں گی دوانی میں انٹرک کے بینات علی راستری مزدور کانگریس نے بڑھتی مہنگائی کرشیو کانونوں اور مزدوروں کو الگ الگ مانگو کولے کا روش پر جتایا ہے اور راج جپال کے نام اپایوکت گیاپن بھی سوپا ہے انٹرکس اچھیو نے بتایا کہ سنگھٹت مزدوروں کا کوئی پجھکرن نہیں ہو رہا ہے اس کے علاوہ یوہ بیرسکار ہوتا جا رہا ہے اور پابلک سیکٹر کو بیچے جا جا رہا ہے ایسے بہت ساری سمسیائیں ہیں چرکی دادری کی نائی سبجی بانڈی میں 26 مارچ کو سنگت کسان موٹشا کے آوہان پر بھارت بانڈ کا سفر بنانے کے لیے میٹنگ کی گئی جس میں سرخواب ساماجک سنگھٹن اور ویپاری سنگھٹن نے حصہ لیا ہے میٹنگ میں بھارت بانڈ کو سفر بنانے کے لیے رانیٹی بنائی گئی ہریانہ سبجی بانڈی ایسیوٹیشن کے پردان کا ایک کہنا ہے کہ ایسیوٹیشن بھارت بانڈ کو سمرتن دیتی ہے اور اس سے سفر بنانے کے لیے ویپاریوں کو دشا نردائش بھی دیئے گئے کرونا کے پرکوپ بڑھتے پردوشن کو دیکھتے ہوئے سرکار نے امبالا کے گووید پوری شمشان گھات میں پچھلے سال دا سنسکار کے لیے LPG سنچالیت الیکٹرونک کا مشین لگوائی لیکن چار مہینے میں مشین میں ایک بھی دا سنسکار نہیں ہو پایا شمشان گھات کا سنچالن کرنے والی گھتری سوا کے جھاگو کرنے کے باوچور بھی لوگ دارمے کا آستہ اور پرانی پرمپرا کے جلتے LPG مشین میں دا سنسکار کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اے پرتلا میں کھیل منتری سندیب سنگھ اور ودایق نینپال راوت نے پیرا کماندو شہید کی پرتیمہ پر پوش پرفٹ کی اور سٹیڈیم کا دورہ کیا کھیل منتری نے کہا کہ وہ مکی منتری کا میسیج چلی کر گاؤں اٹھالی جائے اور اب گاؤں میں بنے اسے سٹیڈیم کا نام شہید سندیب سنگھ کے نام پر رکھا جائے گا سندیب سنگھ نے اس وقا دیتے ہوئے کہا کہ سٹیڈیم کو کھیلوں کے لیے آدھیونک طرح سے ڈیولپ کیا جائے گا تاکہ یو آ آگے بڑھ سکے اور دیش کسی با کر سکے ڈیوٹی میں لہا پروہی کرنے والے پولیس کرمیوں پر کاروائی کرتے ہوئے اس پی لوکینڈر سنگھ نے دو پولیس کرمیوں کو سسپنٹ کیا سسپنٹ کیا پولیس کرمیوں میتھانا سیبل لائن کے منشری اور انٹی نارکوٹیکس سے لنچارج سائی ہیں وہی منشری پر پولیس ریٹ کی سوچنائیت لے کرنے کے آروپ میں کاروائی کی گئی بتایا جوارا ہے کہ کاروانی کاروان میں لپت اور لوگوں پر ریٹ کیلئے پولیس پلاننگ کی تیار کرتی تو منشری سوچنال ہی کر دے رہا تھا انٹی نارکوٹیکس سے لکے انچارج سائی کو بھی سسپنٹ کیا گیا سائی پر کسی کیس میں تمام آنیمیت دائیں براتنے کی آروپ ہیں پتہ آب آتے گاؤں ڈنگسارہ میں وچلینز ٹیم نے رشوت لیتے پتھواری کو رنگی آتو گرفتار کے زمین کی گرداؤی کرنے کی نام پر کسان سے آٹھ ہزار روپے رشوت مانگ لی تھی بیڑیت پسان پانچ ہزار روپے پہلے دے چکا تھا باقی بچے رشوت کے تین ہزار روپے لیتے پتھواری کو وزلینز نے رنگی آتو پر کابو کر لیا جس کے بعد بستچوار آدینیم کے تیعت ماملہ درچ کا جانچ کی جوا رہی ہے ماملے میں ڈنگ سارا نیوازی سوریند نے وزلینز کی شکو شکایت کر دیتے سوریند نے شکایت میں بتایا تھا کہ ان کی گاؤں میں زمین ہے اور زمین کو ان کے نام کرانے کے لیے پتھواری سباش نیوازی ڈنگ سارا ان سے آٹھ ہزار کی مانگ کر رہا ہے گروگا میں ایک بار کار چوانک آگ لگ گئی چوارک نے کار سے کود کر اپنی جان بچائی فائر برگیٹ کی مدد سے آگ پر خابو پایا گیا کرنال میریٹ روڈ کے سامنے بن رہے نئے شگر مل کے سٹور میں چھوڑوں نے لاکھوں روپے کے برچوئے چوری کر بھاگنے میں سفل ہو گئے بتایا گیا کہ نئے سگر مل یا نگر کی ایک کمپنی کے دوارا بنایا جا رہا ہے نئے شگر مل میں لگنے والے لاکھوں روپے کے قیمتی سامان پرشوے سٹور میں رکھے ہوئے تھے اگیا چورو نے سٹور کو نشانہ بنایا اور سامان چوری کر بھاگنے میں سفل ہو گئے فیلال پولیس نے چورو کی تلاش شروع کر دی ہے جان جاری ہے ہزمانی میں پولیس اور انٹوی یومن ٹرافیکنگ سیل کو چوالیس ہزار میں ایک مہلہ کو بیچ ہو جانے کا معاملہ سامنے آیا معاملے کی چوانبین پولیس کر رہی ہے کیتل پائی گاؤں میں ڈاکٹر راجر شرمان ایک ہوتو کو مارلی گھولی حالانکہ خطوشی کرنے کا کیا کرن تھا اس خلاصہ نہیں ہو پایا پنچکلا کے سیکٹر بیسٹ کے مارکٹ میں شوروں کے بیسمنٹ میں یومک کی ڈیٹ باڈی ملی اس اچنا ملنے پر موقع پر پہنچے پولیس نے سبو جھٹائے جان جاری ایسا جو نے بتایا کہ یومک مارکٹ میں ٹنٹ ملنے کا کام کر رہا تھا اور اتر پردیش کے سلطانپور کا رہنے والا تھا پوست موتم کے بعد موت کی اصلی وچہ ساف ہو پائی گی بیوانی میں ایک شخص نے پولیس کے ٹارچر سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی شخص نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی پریچنوں نے اس کاروں پر رہتک پولیس پر لگایا ہے مرتک کے پریچنوں کے بیان پر ادار پر ریلے پولیس نے رہتک سی آئیے تین کے خلاف چرچہ پرشا درش کو جان شروع کر دیا بتایا جوارائے کہ مرتک فری لگاتا تھا مرتک کے چچیرے بھائی نے کہا کی رہتک سی آئیے تین پولیس نے خنجہ کو پوستاچ اور شرچناک کے لیے لے کر آئی تھی جب وہ سنجے کو دو دن بعد چھوڑا کر لائے تو پولیس نے اسے برے طرح سے پیٹ دیا تھا عشور نے بتایا کہ پولیس کی مار سے سنجے گھبرا ہوا تھا جس کے چلتے وہ علاجش کے دوران اسپطال سے بھاگ گیا اور اگلے دن صبح ریل کے نیچے کٹ کر خودکشی کر لی سونی پت کے رائی تنا کے پیچھے ایک شخص کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے کا ماملہ آیا سامنے بتایا جو رہا ہے کہ مرتک کباری کی کام کر رہا تھا واردات کی سوشنا ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور ماملے کی جانچ مجھوٹی ہوئی ہے پولیس میں ماملہ درش کر لیا ہے لیکن اب تک آروپی پولیس کی گرفت سے فرار ہے پولیس کی مانے تو وہ جلد ہی آروپی کو گرفتار کر لیں گے کورونا کھولی کر سامنوحہ لال نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پانچ سال سے آدھیک آئے ہو کہ سبھی ناغرکوں کو کورونا کو ٹھیکا لگانے کا نرنے وہ بھی سواغت ہے اس کے ساتھ اسی ہم نے یہ بھی لکھا کہ امانی اپی ایم نرے درموڈی کا وہ آبھار پرکٹ کرتا ہوں پرکٹ نرنے نشتروپ سے لوگوں کی چیون دکشہ کرنے میں کورونا کو ہرانے میں میں خوف کا محول ہے پشلے چوبیس گھٹے میں اکسو چوبیس نے ماملے سامنے آئے بتا دے کہ 21 کورونا مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں پنچ کولا کے سیکٹر چوے کے لیپ 128 لوگوں کی ریپورٹ پوزٹیو آئی ہے جن میں سے 95 مریض پنچ کولا سے لکے ہیں سی ایمو پنچ کولا لکٹر جسٹیت کور نے اس کی پشٹی کی ہے سرزہ میں ایک بار پھر سے کورونا کے بڑھتے ماملے سواست ویباق کے لیے چندہ کا بشہ بنے ہوئے ہیں سرزہ کے اب کول 88 کورونا پوزٹیو کیس ملے جس میں لے کر سواست ویباق کافی چندت ہے سواست ویباق کی اوٹ سے لوگوں سے اپیل کی جائی ہے کہ سوزانی برتے ہیں سویل سرجن ڈکٹر کشن کمار نے بتایا کہ ویکسینیشن ابھیان جاری ہے اور لوگوں کو ویکسینیشن کے لیے جاگرک بھی کیا جا رہا ہے رہتایا تنا پولیس کی اوٹ سے جاگرکتا ہے ابھیان جواری جس میں بینا ماسک لگائے لوگوں کے چلان کٹے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آٹو اور ہی رکشوہ بے سوار ہونے والے آدھروں کو بھی ماسک پہننے کے لیے چاگرک کرنے کے لیے نردیش کیے گئے ہیں کورونا کے برتے ماملوں کو لے کر سیمانوحالال نے کہا کہ کوویڈ-19 کے برتے ماملوں کو گمبرتے سے لے کر دے ہوئے راجو سرکار نے کوویڈ-19 پر بندن کی تیاری کو تیز کر دیا ہے سیم نے کہا کہ ٹیسٹنگ سبیدہ بڑھانے کنفریکٹ ویڈر ٹریسنگ کلینیکل مینجمنٹ پر آدھر دھیان دینے کے ساتھ ساتھ جوان جاگرکتا غتی ویڈیو کو بھی بڑھایا جا رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے جنکاری دیتے ہوئے کہا کہ پردیش میں اب تک ساتھ اولاک پچھاس ہزار لوگوں کو ٹیکہ لگا دیا گیا ہے پردیش سرکار نے ہر سبتہ کے پرتیک سوموار اور منگلوار کو اس طرح کے میگا ٹرائب شروع کرنے کی یوچنا بنائی ہے کیتل میں ایک بار پھر کورونا کیس پیگ پر پہنچ رہے ہیں زیلے میں 24 گھنٹے میں پچھاس نئے کیس آیا سامنے ستمبر 2020 میں بھی اتنی سنکھیا میں کیس آتے تھے کورونا سنکرامر سے بچاؤ کے لیے لگائی جوارے ویکسین کا سٹوک بھی ختم ہوتا جا رہا ہے زیلے میں کیے ویکسین کا سٹوک آب 1355 ہی بچا ہے پچھاس پوزٹیف کیس ملنے کے بعد زیلے میں کھل سنکرامردوں کی سنکرامردوں کی سنکیت 4500 فیسٹ ہو گئی ہے پچھلے پندرہ دنوں میں 290 نئے کیس آئے سامنے اس دوران دو مہلاو ساہیت پانچ ہوئے لوگوں کی کورونا سے موت ہو گئی ہے 36 گھر میں ہوئے راجتکویس تر پر تروح بول اور پرتیوگیتہ میں گاؤں بھاودین کے بچوں نے گولڈ میڈل حیصل کر لیا ہے اور گاؤں کا نام روشن کیا ہے پینچوے جیت کر رابیس پہنچنے پر گرامیڈوں نے بچوں کا فل مالاؤں کے ساتھ سواغت کیا ہے کھلاردیوں کے شوندار پردرشن کو لے کر گاؤں کے سرپنچ گرشیو سنگھ نے انہیں گفت شدک کا سمانیت کیا ہے شوٹنگ ورلڈ کپ اپنے باردیو کھلاریوں کا جلوہ برقرار پچیس منٹر ایئر اپس پل میں مہلا کھلاریوں نے باجی ماری میری جیسی میری اپنی پتا کا پتا کا چائے غزب کا سواد یہ ہے گرمی